جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اس کو برنو میں جو کچھ ہوا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں اس پہ پولٹکس خوب ہو رہی ہے بٹ چلیے وہ تو ایک طرف ہے لیکن آج جو قومی اسیمبلی میں ہمارے ایک امینے ہیں محسن ڈاور صاحب جن کا تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی پاکستان کی سٹریٹیجک ڈپت کی جو پولیسی تھی اغوانستان کے کانٹیکسٹ نے وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت خیبر پختون خواہ جو ہے وہ پوری مکمل طور پر ٹی ٹی پی کے کنٹرول میں ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ پاکستان میں خوشیاں منا رہے تھے اور خاص طور پر جنرلز جو خوشیاں منا رہے تھے طالبان کے آنے کی پندرہ آگست دو ہزار اکیس کو اغوانستان میں ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ خیبر پختون خواہ کے جو لوگ ہیں ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اب یہ جو بیان ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس پہ آبیسٹی کانٹر آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بیان کی اس طور کیا ضرورت تھی لیکن اور کیا تبقہ رگ بھی سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے مطمئن تھے پچھلے جب سے نائن الیون ہوا حامد کارز آئی تھے یا اشرف غنی تھے اور ان دو حکومتوں میں جس نے پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں ہو رہی تھیں اس پہ کبھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی بلکہ وہ اس وقت بھی طالبان کو ہی ذمہ دار قرار دے رہے تھے اغوانستان کے طالبان کی میں بات کر رہا ہوں اور ان کو کبھی اس وقت دہشتگردی نظر نہیں آئی بلکہ جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا سولن دسمبر دوہزار چودہ کو بھی اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے جو اشرف غنی کی حکومت ہے یا خاص طور پہ جو وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ڈائریک ٹریڈ تھا جس طرح اس کو فنڈنگ کی جا رہی تھی اغوانستان سے انڈیا سے اور اب ہمیں معلوم یہ تو ساری باتیں اب ایبیڈنس کے ساتھ موجود ہیں تو اس وقت انہوں نے کبھی یہ آواز نہیں اٹھائی کہ یہ کیوں اغوانستان سے اس قسمی کاروائیاں ہو رہی ہیں خیبر پختون خواہ میں جو اس وقت ہمارا قبائلی علاقہ تھا اور پھر دارٹ میٹر کراچی وغیرے میں بھی جو دہجت گردے کی کروائیاں ہوئیں وہ اس وقت اغوانستان میں ہو رہی اغوانستان سے ہی ہو رہی تھی تو اس وقت یہ لوگ بلکل خاموش تھے اور کبھی بھی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کر ہو رہا ہے دیکھیں تالیبان اور تالیبان کی جو جدو جہت خاص اور پہ اغوانستان کے تالیبان کی یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے تو شروع دن سے یہی کہہ رکھا تھا کہ ان کی حکومت کو زبردستی ہٹایا گیا اور وہ فوراں اوکپیشن کے خلاف کام کر رہے ہیں اب آپ ان سے اتفاق کریں نہ کریں لیکن انہوں نے اپنی جدو جہت کو جاری رکھا اور انہوں نے بالاخر جو ہے یوں امریکہ نے ان کے ساتھ انتیس فروری دو ہزار بیس کو ایگریمنٹ کیا اور اس کے تحت وہ آگئے حکومت میں انہوں نے قبضہ کر لیا کابل میں اب اغوانستان کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت بھی اس بات کی بات کا علم ہے کہ اغوانستان میں جو جمہوریت ہمارے ہاں ہے یا کئی اور بھی ہے وہ وہاں پہ اس وقت اس نے کبھی روٹس نہیں لیں جو حامد کارزائی بھی آئے وہ بھی ایکسٹرنل جو ہے فورسز ان کو لے کر آئیں اسی طرح اشرف غنی ابھی اگر دو بار یا ایک بار منتخب ہوئے تو وہ بھی الیکشنز ہمارے سامنے ہیں کتنے لوگوں نے ووٹ دیا پھر عبداللہ عبداللہ اے وقت تو ایسا آیا کہ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ نہیں میں بھی صدر ہوں تو ایک وقت میں دو صدور تھے اغوانستان میں لیکن اس ساری سیچویشن کا فائدہ آہ انہوں مالک نے لیا جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا آہ ہمارے پچھلے نائن ایلیون سے لے کر پچھلے سال تک جو معاملات چلے پاکستان کے ہمارے سامنے ہیں کس طرح فورن انبسمنٹ نہیں آئی کس طرح ہمارا ہمارے اور معاملات بگڑے آہ لیکن پھر ہم نے ضرب عضب آپریشن شروع کیا یہ الگ بات ہے کہ اس کی کامیابی کے بعد جو رد الفساد آپریشن ہونا چاہیے تھا یا جو وہ ایک لحاظ سے کانسولیڈیٹ کرنے تھے گینز جو ضرب عضب آپریشن سے ہمیں ملے وہ ہم نہیں کر پائے اب یہاں پہ نیکٹا جیسا ادارہ جو بنایا گیا تھا وہ بالکل غیر فعال رہا تو اب یہ جو کاروائیاں اس وقت ٹی ٹی پی کر رہے ہیں یا دوسری بھی جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن اگر وہ کر رہی ہیں تو اس میں طالبان آہ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ اس کو کس طرح ملا سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے طالبان کے آنے کے بعد آبیسٹی جو اسپیس اینڈ آہ ایسے ممالک جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے وہ ان کے ہاں وہ کم ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لیٹسے جو نیشنل سیکیریٹی ڈائریکٹریٹ تھا اغوانستان کو جو فنڈنگ اس وقت زمانے میں عمر السالب اغیرہ جو یہ لوگ تھے وہ زمانے میں جن کو ہوتی تھی وہ اب نہیں ہو رہی تو ہمارے لیے تو یہ باعثیت میں نان ہونا چاہیے وہ کہ طالبان کے ساتھ ہمارے ایشیوز ہیں لیکن وہ بھی کچھ ہماری اپنی سفارتکاری کی کچھ بنیادی غلطیاں ہوئیں ہم سے جس کی وجہ سے صورت اس نحش تک پہنچ گئی ہے اگر ہم اپنی سفارتکاری کو کوئی زیادہ سکل فولی کرتے تو شاید جو آج حالات ہیں وہ نہ ہوتے اب بھارل وہ ماضی کی باتیں ہمیں آگئی کی سوچنا چاہیے اس وقت جو طالبان کی حکومت نے خواتین کے معاملے میں جو اسٹیپس اٹھائے ہیں کل پر سو یونیسٹریز بھی ان کی بند کر دی ہیں آبیسلی کوئی بھی انسان ان کو اپروو نہیں کر سکتا خواتین کے حقوق ہیں جس طرح ہمارے مردوں کے حقوق ہیں جس طرح خواتین کے بھی ہیں اور رائٹ ٹو ایجوکیچن رائٹ ٹو ہوا یہ تو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ تو کسی طور بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ طالبان نے ٹھیک کیا لیکن طالبان کے ساتھ بھی ایک لحاظ سے آہ ان کی حکومت آہ کو یہ تھا کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے گا کیونکہ وہ جہ مجھے کا تصور جو مغربی دنیا میں ہے وہ تو نہیں ہے کل کل آہ کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشا کی حکومت کو بھی تبدیل کریں دوسرے ممالک میں جہاں تھا ریٹیرین ریجیمز ہیں ان کو بھی تبدیل کریں ہر ملک کا اپنا نظام ہے وہ اخوانستان کا بھی اپنا نظام ہے آپ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکلوسیو گارنمنٹ وہاں پہ آئے براڈ بیز گارنمنٹ آئے تو پھر تو آہ جو اشرف غنی کی حکومت بھی شاید براڈ بیز نہیں تھی وہ عبداللہ عبداللہ اس پہ کئی بار اپنے اوبجیکشنز کر چکے تھے بہرحال یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے اور وہ جمہوریت جو ہے وہ ایک مائنسیٹ ہے وہ آہ آرگینیکلی وال ہوتی ہے ڈیولپ ہوتی ہے آپ ٹھونس نہیں سکتے اوپر سے ایک مزاج ہوتا ہے ایک ذہن ہوتا ہے تو ابھی اخوانستان اس تک وہاں تک نہیں پہنچا جاہا ہمیں توقع رکھ سکیں کہ وہاں انتخابات ہو انتخابات کے ذریعے حکومتیں بنیں اب وہاں پہ اخوانستان میں حکومت بن گئی ہے اب چاہیے تو یہ دنیا کو کہ وہ اس حکومت کو تسلیم کرے ان کے ساتھ مل کر چلے جو فنڈز ان کے فریز کیے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس کرے اور ان کو انگیج کرے طالبان دیکھی آپ ان پہ ایک حد تک ہی پریشر بیلڈ کر سکتے ہیں طالبان کچھ بھی اسٹیک پہ تو نہیں ہے ایس سچ اگر دیکھا جائے تو وہ آبیسلی ان کی وہ جس طرح پہلے وہاں پہ جو حالات ہیں ایسے ہی رہیں گے انہوں نے پریشر میں تو آنا نہیں ہے بلکہ وہ ساری چیزیں آپ پہ بھی پریشر بیلڈ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک راستہ نکالنا چاہیے پاکستان کو اپنا ایک لحاظ سفارتی طور پہ ریکالیبریٹ کرنا چاہیے اور بیچ کا راستہ تاکہ اغوانستان کی حکومت اور کوئی آپشن آ کے پاس ہے بھی نہیں آپ نے نہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ طالبان کو تسلیم کی حکومت کو تسلیم کیا جائے ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے اور ان کو آئیسولیٹ نہ ہونے دیا جائے جس طرح آپ ان کو دیوار کی طرف لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ counter productive ہوگا میری نظر میں knowing the culture of اغوانستان اور ابھی تک tribal culture ہے وہاں پہ یہ جو pressure ہم چاہتے ہیں بیلڈ کرنے وہ کام وہاں پہ کام نہیں آئیں گے لہٰذا بڑے سوچ سمجھ کے یہ کام کرنے اور محسن ڈاور صاحب معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ کا یہ بیان اس وقت مناسب نہیں تھا اور اس قسم کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے اگر ہم جو بھی سوچتا ہے پاکستان کے متعلق سوچتا ہے اور ہم از بات کی ضرور خوشی ہے کہ کم از کم وہ ممالک جو چاہتے تھے کہ اغوانستان کو غیر مستحق پاکستان کو غیر مستحق کم کریں اور بڑے اغوانستان کے بہت سے لوگ اس میں شامل تھے کم از کم آہ ان کو ایک آہ دھچکہ تو لگا ہے بہرحال دیکھتے ہیں آگے کس طرح چیزیں بڑھتی ہیں دیکھتے رہی کلائی ڈوسکوپ اللہ حافظ